سینئر صحافی اور تذیعہ کار سلیم صافی نے کہا ہے کہ اگر پانچ برس قبل عدالت عظمہ کا فل کورٹ بن جاتا تو ملک موجودہ بوران کا شکار نہ ہوتا عالی عدلیہ کی جج صاحبان پاور گیم سے نہ نکلے تو ترازو کے پلوروں میں توازن لانے کے لیے چھڑی حرکت میں آ جائے گی اپنے ایک کولم میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ پانچ سال قبل جہانگیر ترین کو قربانی کا بکرا بنایا گیا وہ عمران خان کے دست راز تھے اور پی ٹی آئی کو اس مقام تک پہنچانے میں ان کے پیسے اور کوششوں کا حصہ کسی بھی دوسرے سے زیادہ دھا لیکن ان کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا یوں لگا کہ وہ جہانگیر ترین نہیں بلکہ جہانگیر شریف ہوں جیسے وہ پی ٹی آئی کے نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے جنرل سیکٹری ہوں جہانگیر ترین کو جہانگیر شریف بنانے میں دوسروں کے علاوہ شاید وہ شخص خود بھی شریک تھا جن کی خاطر انہوں نے گزشتہ چند برسوں میں اپنی دورت کو پانی کی طرح بہایا سلیم صافی کے مطابق ماہری نے قانون بتاتے ہیں کہ نہ تو پانامہ کیس کا سپریم کورٹ کی سطح پر سمات کا کوئی جواز تھا اور نہ ہی عمران خان اور جہانگیر ترین کے کیس کا یہ ٹرائل کورٹس نیب یا پھر الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں آنے والے معاملات تھے لیکن چونکہ نواز شریف کے پانامہ کیس کی سمات ہو رہی تھی اس لیے توازن کی خاطر عمران خان اور جہانگیر ترین کے کیسز کو بھی سنا گیا نواز شریف کے کیس میں خلاف تو کو آئین کے آرٹیکل باست اور تریسٹ کا اطلاق کیا گیا حالانکہ سپریم کورٹ کی جسٹس صاحب اس سے پہلے کہہ چکے تھے کہ اگر اس کا اطلاق کیا گیا تو پھر پارلمنٹ کا کوئی بھی رکن نہیں بچے گا اور دوسرا اقامہ کی بنیاد پر سزا دی گئی جس کا کسی بھی پیٹیشن میں ذکر نہیں تھا اب اگر نواز شریف والا کلیا استعمال ہوتا تو عمران خان کا بچنا نہ ممکن تھا لیکن عمران خان کے فیصلے میں بوجہ اس اصول کا اسی شدت کے ساتھ اطلاق نظر نہیں آیا لیکن ان کے دستراز جانگیر خان درین کے کیس میں وہی طریقہ اپنایا گیا جو نواز شریف کے کیس میں اپنایا گیا تھا سلیم صافی کہتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پانا ماہ کا کیس عدالت میں گیا تو ایک محترم اور دیانتدار جج نے اپنے گھر بلایا جج ہو کر بھی انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ سلیم صافی خدا کے لیے عدلیہ کو تباہی سے بچانے میں ہماری مدد کرو ارز کیا کہ مائل آرز مجھ جیسا معمولی اخبار نویس اور تقسیم شدہ میڈیا عدلیہ کی کیا مدد کر سکتا ہے کہنے لگے کہ میڈیا عدلیہ کی یہ مدد کر سکتا ہے کہ وہ سیاسی کیسز وہاں نہ لے جائیں ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی عدلیہ ابھی بہت کمزور ہے اور یہاں کی سیاست ابھی بہت ناپختہ ہے عدلیہ خالص ٹیکنیکی بنیادوں پر قانون کے مطابق چلے تو پاکستان کا کوئی سیاست دان نہیں بچ سکتا اور مقبول سیاست دانوں کو ناہل کرے تو عدلیہ حملوں سے محفوظ نہیں رہ سکتی یوں یہ کھیل عدلیہ کی کمزوری پر منتج ہوگا سلیم صافی کہتے ہیں کہ پانچ برس قبل نواز شریف عمران خان اور جہانگیر ترین کے معاملات کا دوبارہ فلکورٹ میں جائزہ لیا جانا چاہیے تھا اگر اس وقت یہ ہو جاتا تو نہ ملک قرآن سے گزرتا اور نہ آج ہماری عدالتوں کا یہ حشر ہوتا تب فلکورٹ بنائے جاتا تو آج فلکورٹ کا مطالبہ سامنے آتا اور نہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان ایک دوسرے کے خلاف فیصلہ دے رہے ہوتے اب بھی وقت ہے کہ عالی عدلیہ کے جج صاحبان پاور گیم سے نکل کر ماضی کی غلطیوں کا اضالہ کریں منہ ترازو کے پنڑوں میں توازن لانے کے لیے چھڑی حرکت میں آ جائے گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا